موسیقی السلام علیکم ورنگ فرنڈز فرام الصفہ میٹو سٹیشن دوبائی تو فرنڈز جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو دوبائی کی جابز کے بارے میں انفرمیشن دینے کا سلسلہ بھی شروع کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی جاب جو کہ دوبائی ٹیکسی کمپنی کے جاب ہے میری کمپنی کے پاسے نیشنل ٹیکسی ہے تو دوبائی میں جو ٹیکسی کی جابز کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن دوں گا میں تو سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹیکسی کمپنی میں یا اس طرح کی جو مطالقہ جتنی بھی کمپنی ہیں لیموزین و غیرہ اس کے لیے آپ اپنا ویزا لینا چاہتے ہیں یا اس کا جاب آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سے کھلے گا اس کے بعد وہاں پر آپ سے لیڈن کروائی جاتی ہے پھر آپ کو ایک دن کی تھوڑی چی تریننگ ٹریننگ نہیں ہوتی وقت آپ کو پیٹرن بتاتے ہیں اس ٹیسٹ کی جو کہ آج میں یہاں دینے کے لیے میں یہاں پر آر ٹی اے کے انگلیس ٹیسٹ اور سائکو میٹرک ٹیسٹ دینے کے لیے انگلیس ٹیسٹ سے تو آپ کو پتا چلی گیا ہے کہ انگلیس رکھ یہاں واپس وہ ٹیسٹ دینا ہوگا تو یہ جب آپ یہاں پر یہ ٹیسٹ دیں گے اس کو پاس کریں گے اس کا سیڈیفکیٹ ہے وہ لے کے آپ کمپنی کے اندر جائیں گے تو ہی آپ کے ویزا لگنے کا پروسس آگے جو چل سکے گا تو میں یہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں ٹیسٹ دینے کے لیے جو اس بیلڈنگ میں یہاں ہی پہ ہے وہ مرکز جہاں پہ ٹیسٹ دینے تو ٹیسٹ میں دوں گا دینے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر دانسل ہوتا کہ ابھی تاکین فہمشہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ جرنال نالج کے سوال ہوں گے انگلیش میں ہوں گے اس میں کچھ اپشن آپ کو دیے جاتے ہیں جیسے ایک ٹی وی کوئیز ہوتا ہے اسی طرح کہ یہ فلان ایک کوئیسٹ چن ہے مثال کے طور پر کہ ابود ابھی سوری یہ دبائی کا کیپٹل سیٹی کا نام کیا ہے تو اس میں آپ کو اپشن دیے جائیں گے تو اس میں سے آپ نے ایک چن کے آپ نے بتانا ہے تو ابھی میں اندر جا رہا ہوں اسی طرح کہ ہوں گے باقی جس طرح کا ٹیسٹ ہوگا وہ میں آپ کو ٹیسٹ دینے کے بعد واپس آ کے بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں سوپر کارز گھڑی ہوئی ہیں تو انہی کے پاس سے چل گیا یہ آل سفہ میٹر سیشن کے پاس کا مضافات کہہ لیا ہے سوپر کارز گھڑی ہوئی ہیں آگے بائکس بھی گھڑی ہوئی ہیں تو یہاں مجھے بتایا گیا ہے تھوڑا آگی یہاں پہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پہ وہ آفیس ہے جہاں پہ یہ ٹیسٹ دینے تو یہ سامنے جو ریسٹرنٹ ہے اسی بلڈنگ کے اندر اوپر فرسٹ فلو کے اوپر یہ غالباً ہے وہ آفیس یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹرنٹ ہے اور اسی ریسٹرنٹ کے اوپر اسی بلڈنگ میں اوپر میں نے جانا ہے اوپر جا کے تو ٹیسٹ دیتا ہوں واپس آ کے آپ کو بتاتا ہوں میں کہ میرا یہ تجربہ کیسا رہا آپ کو کیسے رہا کے سوال ہے اسے انڈیل بھی آپ کو میں دکھاؤں گا میں آپ کو بتاتا ہوں گا آپ کو بتاتا ہوں گا مجھے لیے نشکل تکسی کونی ہی ہے میں فکر ہو جائے یہ سامن ٹی وی دیکھو ہوں گا یہ سامنہ ہی سوال ہے موسیقی ہاں بہت موسیقی ہاں در حمدللہ ٹیسٹ میں نے پاس کر لیا ہے واقعی کسی پرسگون جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کیسا ہوا اس میں کیا کے آیا ہوں یہاں بے شور بہت زیادہ ہے کچھ تو فرینڈز جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا ابھی آپ اس کا رزولٹ بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انگلیش میں سے ڈیڑھ سو میں سے ایک سو سنتیس نمبر لی ہے اور سائکومیٹرک ٹیسٹ میں سے میں نے سو میں سے ایٹی نائی نمبر لی ہے تو اب میں ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے میرا ویزے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ بات تو تہہ ہوگی کہ اگر آپ نے ٹیکسی کامپنی میں جاب کر رہی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے اگر آپ پاس کریں گے تو ہی آگے آپ کے ویزے کی کاروئی جو آگے چلے گی وہ تو یہ میں نے کر لیا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کو مختصر بتاؤں میں تو یہ ہے کہ جس بندے کو انگلیش پڑھنی ہو سمجھنی آتی ہے وہ اسے آسانی سے پاس کر سکتا ہے تو اندر کیا تھا سب سے پہلے نمبر جب میں اندر گیا ہوں تو وہاں پہ پہلے تو سوال تھے کافی سارے جس کے ہمارے تین آپشن دیا جاتے ہیں آپ کو انگلیش میں سوال تھے کچھ وہ بول کے کمپوٹر بتاتا ہے کچھ لکھے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آپ کے پاس سادے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ سوال کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو سارے سوال تھے اور میرا جو سیکو میٹرک ٹیسٹ میں میں نے یہ بیس منٹ اور کچھ سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لیا تھا میں نے میرے پاس اگر دس منٹ باقی تھے تو وہ مختلف جنرل نالی کے سوال ہوتے ہیں دبائی کے بارے میں یہاں کا ٹرائفک رولز کے بارے میں تو وہ تھے اس ٹریک کے اندر اندر آپ کو اس طرح سے گاڑی چلانے یا لائن ہوتی ہے اس کو آپ کو کھینچ رہا ہے اس کے اندر تو وہ دو چار بار ٹچ بھی ہو سکتی میری دو بار ٹچ ہوئی ہے اس لیے میرے سوال میں سے ایٹی نائی نمبر آیا ہے تو پھر بھی اچھے نمبر ہے تو یہ میں نے پاس کر لیا تو یہ ہوتا ہے جی آر ٹی اے کا انگلیس ٹیسٹ یا سائکو میٹرک ٹیسٹ جیسے کہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ میں نے پاس کر لیا یہ جتنی بھی چیزیں لکھیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری کے ساری ویزا کے لیے آپ کو چاہیے یا آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے بعد میں اگر آپ ٹیکسی کمپنی میں جاب کرنی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا اور انفرمیشن دوں گا ٹیکسی کمپنی کے بارے میں اور اس کی جاب کے بارے میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی